اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریاں سوں گے الحمدللہ آپ سب کے دوست ہم بھی اچھے ہیں یہ دیکھئے بارننگ کا بلوک ہے اور یہ سر ڈے کا بلوک ہے تو میں کافی بلوک سوٹ کر کے رکھ لیتا ہوں جب بھی ڈالنا ہے تو وائسو پٹک کر کے ڈال دیتی ہوں اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پوہا کسی نے مجھے فرمائیس کی تھی کہ آپ یہ پوہا کی ریسپی ڈالیں گے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں پوہا اور میں ایک ساتھ ڈال دیتی ہوں پھلی بھی تو کیا جلتا نہیں ہے اور ایک ساتھ میں ہلکا سفرائی ہو جاتا ہے پھلی دانا کم تھا تو اس لیے میں کم ہی ڈالی اور کریا پتہ پیاس سو جیٹا سب ڈال کے بغہر بناتے ہیں تو بہت تیشٹی لگتا ہے پتہ میں پوہا ابھی ابھی سال پھر سے کھانا شٹارٹ کروں اتنے سال ہوگا نا بیس سال مجھے پر مجھے پوہا بلکل بھی پسند نہیں آتا تھا اور اب جب میں بنانے لگی اپنے طریقے سے اپنے اچھے سے تو مجھے پھر کھانے کھانا بہت اچھا لگتا ہے اب میرا فیبریٹ ہو گیا پوہا مجھے بہت پسند آتا ہے کبھی کبھی ناستے میں چھٹی جاتا ہے بچوں کو تو میں چائے پوہا بنا دیتی ہوں اور پوہا ہیلتی بھی ہوتا ہے کھانا چاہیے بچوں کو بھی کبھی کبھی ٹپٹ میں بنا کے دے دیتی ہوں تو اب پتہ نہیں کچھ چیز جیسی ہوتی نا اپنے لائف میں جو کبھی پسند نہیں کرتے اچانک سب کو بہت اچھا لگنے لگے گا اور جو بہت اچھا لگتا ہے وہ اچانک سے اس سے نفرت ہو جائے گی وہ آپ کو پسند نہیں آئے گا میں کھانے کی بات کر رہی ہوں اور کسی چیز کی نہیں فور ایکجامپل اور ہوتا ہے لائف میں بہت چیزوں کے ساتھ ہے تو بس یہاں پہ اسٹیسٹیسٹیسٹی پوہ بن گیا تھا اور میں چائے بھی بناتا تھا اور پوہ چائے بہت چھتا پوہ جلے بھی بہت اچھا لگتا ہے جب پہ پہلے گران جاتی تھے تو اسٹم کھائی تھی ایک دوبار جب سے مجھے بہت پسند آنے لگا اور یہاں پہ چچا سے میں سبجی مانگا لی تھی کیونکہ لے ٹھوکے تھا تو میں نہیں گئی چچا ہے جو گھر میں رہتے ہیں ہمارے تو ان سے میں کبھی مانگا لیتا ہوں ایسے میں خود ہی لانا پسند کرتی ہوں اپنے حساب سے تو چچھ چلا کے دیے تو میں اپنی چولو بنائیں گے کچھ دال چول تو رہے بنائیں گے اور سبجی کو پہلے سنو دے دیتے ہیں اچھے سے رکھ دیتے ہیں اور مجھے خود ہی سبجی لانا سبجی لانا سب کام کرنا ایسا لگتا ہے اب بھی جو کر رہی ہوں دو سال سے نا کام ریگولر تو مجھے عادت ہو گئی ہے خود سے ہی لاؤ تو زیادہ اچھا ہاتا سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے حساب سے کیسے لانا تو میں دیکھو کم ہی ٹیمارٹر مگھائی ٹیمارٹر اتنی مہنگی ہے تو میں آدھا کلو ٹیمارٹر مگھائی اور یہاں پر ہی پھر کھانا مانے کے بعد میں کچھ سوٹ نہیں کر پائی تھی بچے کے پاس موبائل تھا وہ لوپر ہائی کر رہتے ہیں موبائل ان کے پاس رہتے ہیں تو پھر میں بلوک سوٹ نہیں کر پاتی ہوں وہاں سے آنے کے بعد پھر میں ایک ٹیوشن چھوڑ کے آنے کے بعد آتے آتے ہیں میں ایک کرٹ اڈا اٹھا کے لے کر آگے کرٹ لے لو تو جیادہ اچھا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا لینے سے اچھا ہے کہ ایک ہی بار لے لو تو چلتا ہے کم سے کم دس پندر دن تو کم سے کم چلے گا دو چار پیس مگانا مجھے بلکل پسند نہیں آتا جب پیسہ آتا تو میں ایک اٹھے مانگا لیتی ہوں اور نئے بھی پیسہ آتا تو میں ادھاری ایک کرٹ ہی اٹھاتی ہوں میں دو پیس کبھی نہیں لاتی ہوں دو پیس تو میں ایک بار میں چلے گئی نہیں بچے کا گھر ہے تو کھاتے رہتے ہیں ان لوگ جب بھی من کرتا ہے تو اور کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو انڈا سب سے اچھا اپسن ہے انڈا لوں بنالو انڈا کری بنالو انڈا بھجے بنالو بہت سارا آتا ہے انڈے کا تو اس لئے یہ مسالے کا ڈبہ بہت گندہ ہو چکا تھا تو میں اسے ساپ کر دی دھو کر کے سکھا نہیں تھا تو میں سوچا ہی سی رکھ دیتی ہوں پلٹی کر کے ایک ڈبہ آ رہا ہے میرے پاس مسالے کا دو ہے تو میں اس میں چینج کر لیم یہ سک جاگا تو اس کو رکھ دیتی ہوں پھر وہ گندہ ہوگا تو پھر اس میں چینج کر دیں گے ایسے کر کے رکھتی ہوں میں پلاسٹیک کا یوز کر رہی ہوں اوڈن میں بھی چل رہا ہے اوڈن میں لو آن لائن تو بھی دیکھیں ہوں بٹ اتنا کوشٹ ہوں تو ابھی میری ہمت نہیں ہوئی ہے اتنا میں پاس بجٹ نہیں ہے پیسے نہیں ہے جو میں مانگاؤں گی اس لئے نہیں مانگا رہی ہوں ابھی اس کو ہی کام چلا رہی ہوں انشاءاللہ کبھی ہوگا تو میں یہ نہیں بولتی کسی چیز کو انشاءاللہ میں ضرور بولتی ہوں کہ میں بھی لوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بول دینا چاہیے تو اللہ پاک ہو جاتا ہے وہ چیز لےٹ ہو گا لیکن ہو گا تو ہر کام میں میں کچھ بھی لینا رہتا ہوں تو میں نہ نہ نہیں بولتی کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے میں کہاں سے لے پاؤں گی میں انشاءاللہ ضرور بول دیتے ہیں اور کبھی بھی انسان کو نہ نہیں بولنا چاہیے کسی چیز میں میری حیثیت نہیں ہے میری اوقات نہیں ہے میں کیسے لوں گی میں پاس اتنے پیسے نہیں رہتے ہیں میں نہیں لے پاؤں گی یہ چیز کبھی نہیں نیگٹیب چیزیں نہیں بولنی چاہیے انسان کو ہمیں سا پوجیٹیب ہاں میں بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ میں بھی لوں گی میرے پاس ہی پیسے ہوں گے انشاءاللہ بول دوں ہاں میں بھی لوں گی تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں میں چھوٹی 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 کو بھی نہ یا بڑی چیزیں کو جیسے زیادہ بڑی خواہش نہیں رکھتی میں چھوٹی چھوٹی خواہش سے بھی رکھتی ہوں تو انشاءاللہ میں بولی تو میں کرلوں اور انشاءاللہ اللہ ہو بھی جاتا ہے کیسے ہوگا کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا تو کبھی نہ positive سوچیں negative نہیں سوچیں کہ نہیں میں کہاں کر کچھ لوگ عادت ہوتی ہے نہیں میں کہاں لے پاؤں گے میں پاس تو پیسے نہیں ہے میں پاس اتنا حیثیت نہیں ہے کہ میں یہ سب چیز کر پاؤں گے سب چیز لے پاؤں گے تو ہوتا ہے لوگ اندر یہ نیچر میرے اندر الحمدلہ یہ نیچر نہیں ہے میں کسی چیز کے لئے بھی نہ نہیں بولتی ہوں میں ہر چیز کو انشاءاللہ انشاءاللہ جب بولتی ہوں کہ میں ہاں کروں گے میں کروں گے میں بھی لوں گی یہ ہمیسہ انسان کو positive بھی باتی سوچنی چاہیے اور بولنی بھی چاہیے موہ سے جیسا نکال ہوگے نا ویسا ہی ہوتا ہے اور یہاں پینا یہ دیکھیں کتنا پیارا سا cute سا ہے یہ تو میں تو زیادہ بہت کبھی دیکھتی ہوں کچھ دیکھ کے بھی رکھ دیتی ہوں اٹوک آٹ کر کے لیکن لینے نہیں پاتی ہوں جل دیں پر یہاں پر یہ بھائی کی وائف ہے وہ مغائی تھی آپ بھی دونہ پیر میں دے رہا ہے یہ کامبو میں بہت اچھا ہے لیکنٹ آئیوز کرنے کا برطن ساف کرنے والا تو میں بول ٹھیک مغائی لو ایک مجھے بھی دے دینا تو وہ لا کے دی مجھے ایک کلو آپ بھی تو یہ مجھے بہت پیارا سا لگا اچھا لگا پیسے میں لکڑ بہت کمی یوز کرتی ہوں سابون ہی کرتی ہوں بٹ میں بلی نئی لکڑ بھی رکھوں گے اب یہ بہت اچھا لگا اور بہت صحیح ہے میسو سے آن لائن آرڈر کیے تھی وہ تو ایک اپنے لیے رکھیں اور ایک مجھے دے دیں تو میں بھی اس کے پیسے بھی نہیں دی ہوں دے دوں گی یہ زیادہ کوشلی بھی نہیں یہ بہت دو کا کامبو سو سو روپیا ہاں ہنڈرڈ ہی پڑا ایسی کچھ تھا ایک دو اچھا سامان ان لوگوں کو بول دیتی ہوں کبھی کبھی کہ تم لوگ نہ لے لیا کرو اب یہ سستے سامان جو سوڑڈر سو ملتے اور مجھے نہ بتا دیا کرنا میں ایک ساتھ دے دوں گے تم لوگوں پیسے تو کب بہن وہ بھی دیکھتے رہتی ہیں یہ بھابی ہیں یہ بھی دیکھتے رہتی ہیں کچھ کچھ آپ یہ وہ دیرا کامبو ملینا ہے کہ آپ کو بھی چاہیے کیا اتنا سستہ گر ہے چلو ٹھیک ہے تو اپنے پیسے میں سے بچا گئے تھوڑا بہت کر لیتی ہوں میں اب مجھے ایسا کچھن کا سامان نہ لینے کا بہت سوق ہے میں اس میں نہ میں برداس نہیں کر پاتی مجھے کچھ اچھا لگتا ہے تو ایسا لگتا ہے میں لے لوں اچھا لگتا ہے مجھے تو میرا کچھن اچھا دیکھیں میں کھانا اتنا چھا بناتی ہوں میں کچھن میں جارے ٹائم رہتی ہوں تو کچھن کو اچھے سے رکھوں بردن اچھے رہے میرے پاس تو یہ چیز کا سوق ہے مجھے کوئی اچھا بولے یا بورا بولے اچھی پتہ نہیں پس ہے مجھے سوق ہے اور رہنا بھی چاہیے کیونکہ گھر ساپس اتر رہے کچھن اچھا رہے بردن اچھے رہے ہونا چاہیے تو یہ تو ہوگی کچھن کی بات رہنا ہی چاہیے تو چلو یہاں پہ میں بردن صاف کر لیتی ہوں میں بولی اور بردن تو اتنے نکلتے ہیں نا کہ کسی نے مجھے کمینٹ کہتا کہ آپ اپنا ڈیس واس لے لیجئے تو میں اتنا ابھی تو نہیں لے پاؤں گے انشاءاللہ کبھی میں یہ نہیں بولوں گی لیکن فرحال ابھی اتنا مہنگ اور مجھے ہاسی دونا پسند ہے پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا لگتا ہے ہاں بہت زیادہ مجھے اپنے ہاسی بردن صاف کرنے اچھا لگتا ہے بچ میں سے مجھے اچھا لگتا تھا بردن دھونا پتہ نہیں کیوں میں یہ آج راج کی بات آپ سب کو بتا رہی ہوں مجھے ہسی بیا کوئی سونے گا تو ہسے گا کسی بردن دھونا مجھے بہت چیز اپنا تو اپنا میں آجو بجو جب ایک ساتھ رینڈ پہ رہتے تھا ہم لوگ رہے ان لوگ کئی بردن رکھے رہا تھا پہلے تو ایسا سسٹم نہیں تھا کہ نل رہے اور آپ فاس سے دھو لیے پانی آ رہا ہے بیٹھ کے دھونا پڑتا میں دھو دیتی تھی ایسا تھا میرا نیچر مجھے اچھا ہی لگتا تھا کسی یہ کام میں دیکھوں اور میں نہ کروں تو میں ایسی تھی اور ابھی تو ما شاہ اللہ سے اتنا اچھا چیز جتنا ویدہ ہو گیا ہے کہ نل سے دھونا پڑ رہا آپ کو اس میں بھی تکلیف ہو رہی ہے ہم کبھی کو بھی چرچی آ جاتا ہے انسان کام وہی کام کر کر کے تو یہاں پڑی میں انڈا کیٹ لائی انڈا کو جب بھی میں لاتی ہوں تو دھو کے رکھتی ہوں مجھے نہیں پسند ہے انڈا کو ایسے کچھ بھی سمان لاؤ تو بہر سو دھو کے رکھنا چاہیے انڈا میں ایک سا دھو کر کے سک جاتا تو پھر میں ڈبے میں کر کے ڈالتی ہوں مجھے بس عجب سک گھنٹ اپ کا لگتا ہے کہ نہیں بینہ انڈا دھو یوز نہیں کر سکتی یا کرنا بھی نہیں چاہیے ایسے بینڈا کو لا کے سونی تھی میں بہت پہلے بچپن میں اس تمام انڈا کو دھو کے یوز کرنا چاہیے اور یہاں بھی سام کا ٹائم تھا تو میں بنا رہی تھی بھجیاں میں بولی کہ چلو بھجیاں بناتے ہیں اور سام میں پچھل ناسلہ کر لیں گا من بھی کر تھا مجھے چلو بھجیاں بہت پسند ہے اور یہاں پہ میں بتانے والی تھی کہ ہاں ابھی جو بھی میں نکلتی ہوں باہر کچھ لوگ میں اسے ٹکرا جاتے ہیں مل جاتے ہیں اچانک بھی سلام دو ہوتی تو سب کو یہی لگتا ہے کہ سادھی کر لیا کیا پوچھتے ہیں گھر میں ہے کیا سکرڈ وائپ ان کی گھر میں ہے کیا اوپر رہتی ہیں کیا تو میں یہ سوال نہ سن سن کے پک گئی ہوں اور میں کیا بولوں میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان لوگ آ کے دیکھ لو میں بولتی ہوں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی میں چھپا رہی ہوں میں کیوں چھپاؤں گی اگر وہ آئے گی کوئی بھی رہے گی تو پتہ چلی جائے گا چھپنے والی چیز تو ہے نہیں کوئی انسان کرے گا لے آئے گا اتنے والے انسان کو تو نہیں لوگ تو ایسے ہی بولتے ہیں کہ گھر میں ہے وہ اوپر میں رہتی ہے میں میں سوچی چلو اس بات کو میں یوٹیوب میں ہی کلیر کر دیتی ہوں سب کے سامنے بول دیتی اپنے بلاغ میں جو مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو ابھی تک تو نہیں ہے لیکن آگے کا پتہ نہیں مجھے آگے آئے یا نہیں آئے میں کچھ نہیں بول سکتی اس میٹر پر مجھے تو خیر کچھ بولنے کا بھگ بھی نہیں ہے اس کی لائف ہے وہ کہہ رہے وہ لائے نہ لائے میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوں اپنی جندگی جی رہی ہوں بس میں اپنا دیکھ رہی ہوں اپنے بچوں کا دیکھ رہی ہوں باقی مجھے نہ کسی سے نفرت ہے نہ محبت ہے سب کی اپنی پھر لائف ہے وہ لانا چاہے رہنا چاہے اس کی مرضی اس کی لائف میں ایسے تو نہیں آنے کا کوئی چانس نہیں ہے لیکن باہر والے جو دیکھتے ہیں تو انہیں تو یہی لگے گا کہ نا کہ الگ ہو گیا تو لے آیا ہوگا اوپر میں رکھا ہوگا الگ رہی ہوں گی باہر پورا ایسے ہی ہالنگ جو بھی مجھے ملتا ہے سب یہی بات پوچھتا ہے مجھ سے کہ اوپر میں رہتی ہیں کیا آگئی ہیں کیا رہی ہی کہ ہم نے تو سنے تو ٹھیک ہے آپ سنی سنائی بات ہو تو بہت کچھ لوگ بول دیتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہی ہے آج ہی دن کبھی ایسا کچھ ہوگا تو اس دن تو میں آپ سب کو بتائی دوں گی تو فیلحال تو نہیں ہے اور پتہ نہیں مجھے یہ سب بات میں سوچتی مجھے کوئی کیوں پوچھتا ہے جس سے لیکن لوگ عورت سے ہی پوچھتے ہیں آدمی کچھ بھی کر لیں لیکن آدمی کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا عورت کو یہ پوچھیں گے بولیں گے تو خیر جو ہے تو ہے اب میں کسی سے ناراج بھی نہیں ہوتی اب لوگ کو مو تو بن نہیں کر سکتے لوگ تو غلق کسی ہم کی بات کریں گے پوچھتے ہی ہیں تو سب کی اپنی اپنی ہیں تو فیلحال تو نہیں ہے میں اے اتنا بات کرتی یوٹیوب میں اتنا کچھ بتاتی میں یہ بھی بات چھپانے کی تو تھی نہیں کہ میں چھپا دیتی نہیں بتاتی میں بتائی دیتی ایسا کچھ فیلحال نہیں ہے باقی دیکھتے ہے تو یہاں پہ دی میں بھاجیاں بنائی اچھا بنائیں گیا بھاجیاں بھاجیاں مجھے بہت پسüber رمجان میں بھی بھاجیاں اور چاہے دیکھوں بھاجیاں بنائینا تو میں چاہے جرور بناتی ہوں مجھے چاہے کے ساتھ بھجیاں بہت اچھا لگتا ہے تو بس جندگی چل رہی ہے جندگی کٹ رہی ہے الحمدللہ اور چلنی بھی چاہیے کٹنی بھی چاہیے اللہ کا ہر حال میں سکر عدا کرنے چاہیے میں تو ہر حال میں اللہ کا سکردہ کرتی اس لئے میں سائد بہت اتمنان بہت سکون میں رہتی ہوں میں کچھ ہی نہیں سوچتی نہ میں پیچھے پاشٹ کے بارے میں سوچتی ہوں نہ آگے فیوچر کے بارے میں سوچتی ہوں جو ہے اس کو جی رہی ہوں آپ سب کے ساتھ ابھی آپ سب کا سپورٹ ہے پیار ہے آپ سب اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں پیار دیتے رہیں اور آپ کا اور میرا ساتھ اسی طرح ہمیارا ساتھ بنا رہے اور نئے ہیں تمہیں چینل پہ پلیس سسکرائب بھی کر دیں اور آج کل تو لوگ مجھے انسسکرائب بھی بہت کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں مجھ سے کون سے اسی خطا ہو گئی ہے اللہ ہی جانے تو بس خیر سب کے اپنی ہر کسی کو پسند آئی جرور رہی تو چلیے اپنا بہت جارہ کیا لکھیں مجھے دعا میں آدھیں اللہ حافظ